چیف جسٹس پاکستان نے ریلوے ملازمین کی مستقلی سے متعلق کیس میں ریمارکس دی ہے کہ ریلوے کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے اس میں یا تو جانے جاتی ہیں یا پھر خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے صحبراہی میں دو رکھنی بینچ نے ریلوے ملازمین کی سروس مستقلی کے حوالے سے دار مختلف درخواستوں کی سماعت کی سیکیٹری ریلوے عدالت میں پیش ہوئے سماعت میں چیف جسٹس پاکستان نے سیکیٹری ریلوے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دور میں ریلوے کے کتنے حادثات ہوئے ہیں آپ سے ریلوے نہیں چل رہی ہے چھوڑ دیں آج سے آپ سیکیٹری ریلوے نہیں ہیں پر سون جو نقصان ہوا بتا دیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پر سیکیٹری ریلوے نے کہا کہ میں وفاقی ملازم ہوں کہیں اور چلا جاؤں گا اس پر جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرسی میں بیٹھ کر کام کریں گے فیلڈ پر جا کر اپنے ملازمین کو دیکھیں ریلوے کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ ریلوے میں ٹوٹل کتنے ملازمین ہیں اس پر سیکیٹری نے بتایا کہ ریلوے میں چھہتر ہزار ملازمین ہیں ایک سو بیائیس مسافر ٹرینے ہیں اور ایک سو بیس گوڈز ٹرینے بھی چل رہی ہیں کرونا کی وجہ سے تینٹالیس مسافر ٹرینے فعال ہیں جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ نے چھہتر ہزار ملازمین رکھے ہیں ریلوے کا نظام چلانے کے لیے تو دس ہزار ہی کافی ہیں آپ کی ساری فیکٹرییاں اور کام بند پڑا ہوا ہے تو یہ ملازمین کیا کر رہے ہیں سیکیٹری ریلوے نے بتایا کہ چھہ نکات پر اصلاحات کر رہے ہیں چھہتر ہزار ملازمین کا کمپیوٹرائز ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے سیکیٹری کے جواب پر چیف جسٹس اپ پاکستان نے کہا کہ ہمارے سامنے تقریر نہ کریں ہمیں سب پتا ہے ریلوے میں کیا ہو رہا ہے ریلوے میں یا تو جانے جاتی ہیں یا پھر خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے عدالت نے ایک ماہ میں ریلوے سے متعلق آپریشن اور ملازمین کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے موسیقی